ناودون صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودہ کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من اندی انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفہو حتی یاتی اللہ بعمره ان اللہ علا کل شئی قدیر واقیموا السلاة وعات الزقاة وما تقدموا لی انفسكم من خیر تجدوه ان اللہ بما تعملون بسیر وقالوا لن یدقل الجنة الا من كان هودا او نسارا تلکا مانیهم قل حاتو برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلما وجہه للہ وہوا محسن فلہو وجره اند ربه ولا خوفن لیهم ولا هم یحزنون وقالت اليہود لیست النسارا علا شئی وقالت النسارا لیست اليہود علا شئی وهم یتلون الكتاب كذارکا قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یاکمو بینهم یوم القیامت فیما کانو فیہ یقتلفون ومن ازلم من منع مساجد اللہ ان یذکرا فیہا سمخو وصعا فی خرابی ها اولائکا ما کانا لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا قذیم ولهم فی اللاقرت عذاب عظیم ابھی آپ نے سور بقرہ کی آیت ایک سو نو سے ایک سو چودہ تک کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح وَدَّا كَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْا يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَادِ ایمانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ انْفُسِهِمْ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَعَافُوا وَسْفَهُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ غَدِيرٌ وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةَ وَتُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خِیرٍ تَجِدُوهُ اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ آیت ایک سو نو اور ایک سو دس اس کا ترجمہ اور اکثر اہل کتاب کی تمنا ہے کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود حسد و بغض کی وجہ سے تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دیں لہٰذا تم بھی درگزر کرو اور چھوڑ دو جب تک اللہ اپنا حکم نہ لے آئے بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہیں نماز کے پابند رہو زقاة دیتے رہو اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی ملنے سے پہلے بھیجوگے اسے اللہ کے پاس پاؤگے بلا شبہ اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے یہ ترجمہ تھا آیت ایک سو نو اور ایک سو دس کا تفسیر آیت ایک سو نو کی اہل کتاب کی راہ اختیار کرنے کی معانت حق تعالی مسلمانوں کو اہل کتاب کی راستے پر چلنے سے ڈرارہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب ظاہر و باطن ہر حالت میں تم سے نہ صرف اداوت بلکہ بغض و حسد بھی رکھتے ہیں حالانکہ وہ تمہارے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و فضائل سے خوب آگاہ ہیں تم حسن اخلاق سے کام لے کر معافہ درگزر کرتے رہو اور ان کی شارتیں برداشت کرتے رہو جب تک اللہ پاک کی طرف سے فتح و نصرت نہ آ جائے اس آیت میں حق تعالی سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کی بشارت یہودی تورات و انجیل میں پڑھتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ آپ علیہ السلام عربی ہیں یہودی نہیں پھر مسلمانوں کو ان کی شارتوں پر صبر و تحمل اور ضبط سے کام لینے کا حکم دیا گیا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حکم کے مطابق اہلِ کتاب و مشرقوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور ان کی عیزاؤں پر صبر کر لیا کرتے تھے پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی آخرکار اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا اور آپ کے ہاتھ سے بڑے بڑے قریشی مشرقوں کے سرداد جہنم رسید ہوئے یعنی آیت جہاد سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا نیک عملوں سے رغبت اور برائیوں سے نفرت کی دعوت آیت نمبر ایک سو دس کی تفسیر مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں زقاعت دیتے رہیں اور انہیں دیگر نیک عملوں کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ ہر نیکی کا صلح اپنے رب کے پاس پال ہوگے ان مقبول عبادتوں کا انجام خیر ظاہر ہوگا اور ان نیکیوں کی بدولت دنیا میں بھی انشاءاللہ تمہارا قلبہ باقتدار ہوگا دینی فوائد دنیوی فوائد سے بہت بہتر ہیں جس دن ظالموں کو ان کا عذر غیر مفید ثابت ہوگا ان پر پھٹکار برس رہی ہوگی اور ترے ترے کی سزاؤں میں مبتلا ہوں گے اللہ پاک کسی کے عمل سے بے خبر نہیں اور نہ کسی کا کوئی کام ضائع کرتا ہے خواہ اچھا ہو یا برا ظاہری ہو یا باطری اور چھوٹا ہو یا بڑا اس کی قیامت کے دن ضرور جزا یا سزا مل کر رہے گی یعنی نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو یہ کہہ کر اللہ عمل دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو نیکیوں میں پوری پوری سرگرمی کی رغبت اور برائیوں سے نفرت دلائی گئی ہے وقالو لن یدخلال جنتا اللہ من کانا هودا او نصارا تلکا مانیهم قلخات برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلما وجہو للہ وہو محسن فلہو اجره اند ربه ولا قوف لہم ولہم یهزنون وقالت اليہود لیست النصارا علا شئیون وقالت النصارا لیست اليہود علا شئیون وہم یتلون القتاب قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي مَا قَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ آیت 111 سے 113 ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے ان کا کہنا ہے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی اور نہیں جائے گا یہ ان کی تمنائے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ کیوں نہیں جس نے اپنی ذات خلوط سے اللہ کے تابع فرمان کر دی اسی کے واسطے اس کے رب کے پاس پورا پورا ثواب ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں حالانکہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جائلوں نے بھی انہی جیسی بات کہی سو اللہ قیامت کو ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا یہ تھا ترجمہ آیت 111 سے 113 کا اب اس کی آیتوار تفسیر آیت 111 کی تفسیر یہودیوں کی بیکار تمنہ ہے یعنی یہودی اور عیسائی سب دھوکے میں مبتلا ہیں ہر ایک کا یہی خیال خام ہے کہ اسی کے ہم مذہب جنتی ہیں سور مائدہ کی آیت 18 میں فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اللہ پاک نے اس دعوے میں انہیں جھوٹا بتایا اور فرمایا آپ فرما دیں پھر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں کیوں پکڑے گا یعنی اگر تمہارا خیال صحیح ہوتا تو پھر گناہوں پر پکڑنا ہوتی ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہم جہنم میں چند دنوں کے لئے جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے اللہ نے اس کی بھی تروید فرما دی یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ ان کی بلا دلیل کے تمنائے ہیں جو ناحق اللہ سے باندھ رکھی ہیں آیت 112 کی تفسیر من اسلمہ وجہول اللہ جس نے صرف اللہ کے لئے خلوص سے نیک عمل کیے سور آل عبران نے فرمایا آیت نمبر پندرہ میں اگر وہ آپ سے جھگڑے تو آپ فرما دے کہ میں نے اور میرے تابع داروں نے صرف اللہ کے لئے خلوص سے نیک عمل کیے ہیں آیت 113 کی تفسیر اہل کتاب میں باہمی اداوت یعنی اہل کتاب میں بھی باہمی بغض وعنات ہے اور ایک دوسرے وہ کافر کہتے رہتے ہیں حالانکہ سب ہی کافر ہیں اس میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک دوسرے کو بے دینی کا الزام لگانا جہالت ہے دونوں جاہل اور دونوں کافر ہیں جیسا کی مشرق جاہل و کافر ہیں فاللہ یاکمو بینہم یعنی اللہ ہی انصاف سے قیامت کے دن ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا جو ذراسہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا آیت نمبر ایک سو چودہ ترجمہ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر نہ کیا جائے اور ان کی بربادی کی جد و جہد کرے ایسے لوگوں کو یہی لائق ہے کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے ہی جائیں دنیا میں انہی کے لئے بڑی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب مسجدوں سے روکنے والے اور انہیں اجارنے والے بڑے ظالم ہیں آیت نمبر ایک سو چودہ کی تفسیر مسجدوں سے روکنے والوں اور انہیں برباد کرنے کی کوشش کرنے والوں سے عیسائی مراد ہیں یہ لوگ بیت المقدس میں گندگی پھیج دیا کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے ونیز اس سے بقت نصر اور اس کے ساتھی جنہوں نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا اور عیسائیوں نے ان کی انداد کی تھی مراد ہیں کیونکہ یہودیوں نے حرد یہیہ کو قتل کر ڈالا تھا اس لئے عیسائیوں نے بقت نصر کی مدد کی تھی اس نے بیت المقدس برباد کر ڈالا اور اس میں متعفن لاشیں ڈلوا دی اور اس سے مکہ کے مشرق بھی مراد ہیں جو سلح حدیبیہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل ہو گئے تھے اور آپ کو بیت اللہ جانے نہ دیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتوہ میں قربانیات کر دی اور احرام کھول ڈالا اور مشرقوں سے صلح کر کے فرمایا کہ کسی کو بیت اللہ سے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے حرم سے تو کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی نہیں روکتا مشرقوں کا خیال تھا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں ہمارے رشتداروں کو قتل کیا ہے وہ ہماری موجودگی میں مکہ میں تواف بیت اللہ کے لیے نہیں آسکتے واس آفی خرابیہ یعنی مسجدوں کو برباد کرنے کی جد و جہد کی کیونکہ یہ لوگ حاجیوں کے درمیان حائل ہو گئے جو یہاں میں آ کر اللہ کا ذکر کرتے پھر جب اللہ کو یاد کرنے والوں سے مسجدیں خالی ہوں گی تو برباد ہی ہوں گی اسلامی غلب و اقتدار کی بشارت ونیز آیت کے اس چکڑے میں مسلمانوں کو ان کے غلب و اقتدار کی بشارت ہے کہ انقریب یہ دیوی دیوتاؤں کے پجاری تمہاری اس مسجد کی طرف رخ کرتے ہوئے بھی بیت کی طرح لرزیں گے آخرکار یہی ہوا بھی آپ کے حکم سے جزیر عرب سے تمام دین نکال دئیے گئے صرف اسلام ہی باقی رہا سبحان اللہ آج تقریباً چودہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی عرب کی وہی شان باقی ہے اس حکم سے مسجد حرام کے گوشوں کی عزت اور عرض حرم کی تطہیر مقصود ہے جہاں اللہ نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوض فرما کر اور آپ کو تمام دنیا کا پیغمبر بنا کر لوگوں کو سرفراز فرمایا کہ آپ جاگنے والوں کو نبی دی جنت سنا دیں اور سونے والوں کو خواب قفلت سے جگہ دیں اللہم صلی اللہ وسلم علیہ محمد و علیہ محمد لہم فی الدنیا خزین ان مشرقوں کی یہ تو دنیو بھی رسوائی تھی کہ جیسے انہوں نے صحابہ کو مسجد حرام سے نکالا تھا یہ بھی اس سے نکالے گئے اور جس طرح انہوں نے ان فرشتہ سیرت انسانوں کو ان کے وطن سے بے وطن کیا تھا انہیں بھی جلا وطن کیا گیا اور آخرت میں بھی ان کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے حرمت بیت اللہ کا پردہ چاک کیا اور بطوں کی گندی سے اس کی تقدیس کو داغدار بنایا اس مقدس مکان میں غیروں سے مرادیں مانگیں اس پاک گھر کا اریان ہو کر تواف کیا اور بہت سے شرمناک و حیاسوز حرکتیں کی جو اللہ کے حکم کے سراسر خلاف تھی اسی طرح عیسائی بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کے مرتقب ہوئے تھے خصوصا اس سہرہ کی تو بڑی بے حرمتی کی تھی جو یہودیوں کا قبلہ تھا اور ان سے زیادہ یہودیوں نے بے حرمتی کی پھر اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی پھر وہ وقت بھی آیا جب رب العالمین نے بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جو اس کے حقیقی وارث تھے اور اس سے قبل بیت اللہ یعنی کعبے کو مشرقوں سے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جو اس کے حقیقی وارث اور اس کے تقدس کو قائم رکھنے والے ہیں یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت ایک سو نو سے ایک سو چودہ تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن حکیم و نفانا ایاکم بلیات ذکر حکیم